موسکار کسان بھائیوں میرا نام ہے ارپیت اور آپ سبی کو سوگت ہے آج کی اس ویڈیو میں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی چینے کی فسل کو نکالنے کے لیے ملٹی کراپ سیسر کی سیٹنگ میں کون کون سے بدلاؤ کریں جس سے کہ چینے کی فسل کی سیسنگ کافی آسانی سے کر سکیں اور جو مال ہے بہت ساپ سترہ آئے تو جیسے ابھی آپ نے پچھلے سیزن میں سویوین کی فسل نکالی ہے تو آپ کو کون کون سے بدلاؤ کرنے ہیں اور اگر آپ نے مکہ بغیرہ کی فسل نکالی ہے تو آپ کو اپنی سیسر میں کون کون سے بدلاؤ کرنے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ڈیٹل میں دینے والا ہوں تو ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک بھی ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں جس سے کی آپ کو کھیتی کسان جڑی ہوئی سبھی ویڈیو ہماری چینل پر دیکھنے کو ملے گی تو کسان بھائیوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سسکرائب کر لیں تو چلی زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ہماری تریسر بغیر رہتی ہیں جن میں کی الگ الگ کمپنی کی تریسر ہمارے کسانوں کے پاس ہیں تو ان کسان بھائیوں کو تریسر میں کیا کیا بدلاؤ کرنے ہیں تو جیسے کسان بھائیوں جو تریسر بغیر رہتی ہیں ان میں لگ بک سب ہی کمپنی کی تریسر کوئی سی بھی ہو آپ کی جو شیٹنگ بغیر رہے گی لگ بک سہم ہی رہتی ہے تو اس لیے زیادہ گھبرانے والی ضرورت نہیں رہتی ہے تو ہماری کسان بھائیوں کو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے بھائی کرنا ہے چلنے بدلنے کا تو چلنے بدلنے کے لیے جیسے کہ آپ کو یہاں پر شاید میں دو بولٹ بغیرہ دیئے رہتے ہیں تو ہماری کسان بھائی وہاں پر جا کر کے ان بولٹ کو کھول کر کے اور جو آپ کا پرانا چلنا لگا ہوا ہے اس کو آپ بدل دیجئے تو چینے کی فصل نکالنے کے لیے ہمیں کون سا چلنا لگانا پڑتا ہے تو جیسے کہ اگر آپ نے اپنی تیسر سے سویوین کی فصل نکالی ہے تو آپ کو چلنا بدلنے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سویوین والا چلنا رہتا ہے اس سے ہی ہماری چینے کی فصل نکالتی ہے تو کسان بھائیوں اگر آپ نے مکہ کی فصل نکالی ہے تو آپ اس سے جو چھوٹا والا چلنا آتا ہے اس کو ڈالیے اور اگر آپ نے سویوین کی فصل نکالی ہے تو آپ کوئی سا بھی چلنا مد بدلیے آپ کا جو پران چلنا لگا ہے اس سے ہی کام ہو جائے گا تو چلنے کی فصل کو نکلنے کے لیے جو چلنا رہتا ہے آپ اس کا بسیس دھیم رکھیں اور اس کے بعد میں اب بات کر لیا ہے ہماری دوسری جس میں کی جو پیچھے آپ کا بیلٹ رہتا ہے جس سے کہ آپ کا فین کا بیلٹ اور چلنے کا بیلٹ تو ان کو آپ کو رکھنا ہے سب سے پیچھے کے سائیڈ میں اور اگر آپ ان کو سب سے پیچھے کی سائیڈ میں رکھیں گے کہ آپ کی جو ترسر رہے گی اس میں آپ کی کافی بڑیا ہے ان کی چلنے اور فین کی سپیڈ رہے گی اس کے ساتھ میں بات کر لیا várias تو پر چلنے پر جیسے کہ آپ کو بیٹر لگیرا ہے ان میں آپ کو کیا کیاگہ بدلاؤ کرنے ہیں ٹرکسان بھائیوں اب بات کر لیتے ہیں بیٹر کی سیٹنگ کے بارے میں کی بیٹر کی سٹنگ میں کیا کیا بدلاؤ کرنے ہیں تو جیسے کی جو بیٹر رہتے ہیں ہمارے وہ ٹوٹل ان میں جو لائن ہے بہہ رہی کی چھے لائن ہماری جیسے ایک دو تین چار پانچ اور چھے لائن تو ان میں دو دو لائنوں کی سیم سیٹنگ ہوگی جیسے کی یہ والی اور یہ والی جو لائن ہے ان دونوں کی سیٹنگ سیم ہوگی جن میں کی جیسے آپ دے سکتے ہیں اس کا جو پہلا نیٹ ہے آپ کو بڑا رکھنا ہے دوسرا نیٹ چھوٹا کرنا ہے تیسرا پھر بڑا چوتھا پھر چھوٹا یعنی کی ایک بڑا ایک چھوٹا والی سیٹنگ کرنی ہے اور اس کے جو لائشٹ کے آپ کے نیٹ رہیں گے جیسے جو ایک دو اور تین نیٹ آپ کو ان تینوں نیٹوں کا سائز یعنی کی جو ہے قریباً دھائی سے تین ان کے قریب رکھنا ہے آپ کو جو آشٹ کا تین نیٹ ہے سبھی لائن میں چھے لائن میں آپ کو بڑے کرنے ہیں جیسے کہ یہاں پر جو اس کی سیٹنگ ہے بہر ہونی ہے جن میں کھی یہ جو آشٹ کا نیٹ رہے گا بہر پورا بڑا ہو جائے گا یہاں پر آپ کو تین نیٹ ہے ان کی سیٹنگ یعنی کی بڑی رکھنی ہے جیسے کہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو جن میں آپ کو ایک بیعت کا رہن ضرور رکھنا ہے کہ ان دو لائن کی سیم سیٹنگ ہوگی جیسے کہ اس کا پہلا بڑا ہے پھر چھوٹا ہے پھر اس کا بڑا ہے پھر چھوٹا ہے ایک بڑا ایک چھوٹا تو ان دونوں کی سیٹنگ سیم ہوگی یعنی پہلے اور دوسرے نمبر کی اب تیسرے اور چوتھے نمبر کے بارے میں بات کر لیا تو تیسرا اور چوتھا جو آپ کا بیٹر رہے گا وہ دیکھتے ہیں آپ ان دونوں کی سیٹنگ لگ بک سیم ہے پہلا چھوٹا دوسرا بڑا پھر چھوٹا پھر بڑا تو ان تیسرے اور چوتھے نمبر کے بیٹر کی سیم سیٹنگ کرنی ہے اور ان کے جو لائشٹ کے تین رہیں گے آ دے سکتے ہیں ان تینوں کو بڑا رکھنا ہے اور ادھر لائشٹ میں ان کے جو تین ہے ان تینوں کو بھی بڑا ہی رکھنا ہے اب اس کے بعد میں چوتھا اور یعنی تیسرا اور چوتھا ہماری سیم ہو گئی اب پانچ بے اور چھڑوے نمبر کے بیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ان پانچ بے اور چھڑوے نمبر کے بیٹر کو بھی الگ رکھنا ہے جن میں پہلا بڑا دوسرا چھوٹا اس میں بھی پہلا بڑا دوسرا چھوٹا ہے یعنی کہ ایک چھوٹا ایک بڑا بڑی سیٹنگ آپ کو کرنی ہے تو اس طرح سے آپ دوسرا چھوٹا جل کے بارے کفی آسانی سے نکال سکتے ہیں اور تلوار کی بارے میں بات کر لی جائے تو تلوار آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے لگانی ہے دوسرا تو سی لگانی ہے چوتھ ہی نہیں لگانی اور پانچ میں نمبر کی تلوار لگانی ہے اور اسی کساند میں کسانا ہوئی ہے اب اس کے جال کے بارے میں بات کر لی جائے تو آپ کو جو جال ہے بہر رکھنا ہے ڈھائی سوٹ کا جال جس میں کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا سائد جو رہے گا آپ کے جال کا آنا چاہیے اور ڈھائی سوٹ میں جیسے کی ہمارا جو سب سے چھوٹا جال لگ بھگ یہی رہے گا سب سے بڑا جال رہتا ہے ہمارے مکہ کا دوسرے نمبر پہ آتا ہے ہمارا جو سوئیبن بگر رہتا ہے اس کا اور ایک مونگ بگرہ کا رہتا ہے جیسے سوئیبن مونگ کا ساہر لگ بھگ سیمی ہے تو آپ کو جو ڈھائی سوٹ کا جال لے بہر لگانا ہے اور بیٹر اور تلوار کی آپ کو سیٹنگ یہ رکھنی ہے اسی کے ساتھ میں آپ تو اپنی فین کی سپیریا پھر فیلٹر بگرہ جو ہیں ان کو آپ اپنی فیلڈ پر جا کر کے ہی ایک جیسٹ کر سکتے ہیں اپنے مال کے حساب سے تو کسان بھائیوں اگر آپ نے اپنی تریسر میں ان سے بھی چار یا پانچ بدلاؤ کر دیئے تو آپ کو چانے کی فیصل ہے میں بلکل صاحب ستری آئے گی اور آپ کو پورے سیزن بھر کوئی بھی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو ان بات کو دھیان جرور رکھیں گے تو یہی سب کچھ ہے چھوٹے چھوٹے بدلاؤں اگر آپ اپنی تریسر میں کر دیتے ہیں تو آپ کا پورا سیزن کافی بڑیہ طریقے سے نکلے گا اور کسی لگی ہے جانکاری آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کا اس ویڈیو سمبند ہے کوئی بھی سوالہ سجاہب ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو کسی لگی ہوں اگر آپ نے بھی ہمیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی جو بیل آگین کی بٹن ہے اس کو بھی والو پر کر لیں جس سے کہ آپ کو خیتی کسانی جڑی ہوئی اور بھی ویڈیو کے جوٹی کسان سمیں سمیں پر دیکھنے کو مل جائے گی اور ایسی ہی نئی نئی جانکاری والی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تو کسان بھائیوں یہی سب کچھ تھا اچھی ویڈیو میں ملتے ہوں جلد آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان جائے ویڈیان بھارت ماتا کی بہتی آرادی